لاہور مانگا منڈی شام کے بھٹیاں کے مقام پر پولیس مقابلہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران لاہور پولیس کے دو سپوت فرز کی راہ میں شہید ہو گئے سیکریٹیریٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسلامباد کے زیر تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ وفت میں 53 زیر تربیت افسران سمیت پانچ سات سزا شامل تھے اور شیخ اپرا پولیس کا ہونے ہار پولیس آفیسر سب انسپیکٹر سید ساجد عباس نے ایمفل کریمنالوجی میں ٹاپ کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ڈیوی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر لاہور مانگا منڈی شام کے بھٹیا کے مقام پر پولیس مقابلے کے دوران لاہور پولیس کے دو سپوت فرض کی راہ میں شہید ہو گئے لاہور مانگا منڈی شام کے بھٹیا کے مقام پر اے ایس ای محمد آسیم اور کانسٹریبل محمد شاہد جوا مردی سے ڈاکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرض کی راہ میں شہید ہو گئے شام کے بھٹیا کے مقام پر ڈاکو واردات میں مصروف تھے کہ لاہور پولیس کے سپوت موقع پر پہنچ گئے ملزمان کو راونڈ اپ کرنے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں اے ایس ای محمد آسیم موقع پر شہید ہو گئے جبکہ کانسٹریبل محمد شاہد کو زخمی حالت میں طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا کانسٹریبل محمد شاہد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے آئی جی پنجاب نے شہید اے ایس ای آسیم اور کانسٹریبل شاہد کو خراج تحسین پیش کیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا کہنا تھا کہ آن ڈیوٹی جامع شہادت نوش کرنے والے لاہور پولیس کے دونوں جوان ہمارا فخر ہیں بحکمہ پولیس ان ثبوتوں کی لا زوال قربانی کو کبھی فرابوش نہیں کرے گا شہدہ کی نماز جنازہ پولیس لائن کالا گجر سنگھ میں عزاز اور تقریم کے ساتھ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر لاہور پولیس کے عالی افسران اور ملازمین نے شرکت کی سیکریٹیریٹریننگ انسٹیٹوٹ اسلامباد کے زیرے تربیت افسران کا پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کا دورہ وفت میں 53 زیرے تربیت افسران سمیت پانچ و سات سزا شامل تھے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے وفت کو سیف سٹیز کی ورکنگ اور کار کردگی بارے بریفنگ دی اب تک بارہ ہزار سے زائد کیسز میں فرانزک ایویڈنس کی بدولت عدالت کی بوافنت کر چکے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان کا کہنا تاکہ سیف سٹیز کے انٹیگریٹڈ سسٹم کی بدولت پولیس رسپانس ٹائم میں نمائیہ بہتری آ رہی ہے مارڈن پولیس کی مدد سے جرائم کے سرکوبی ہوئی اور ٹریفک کی روانی میں بہتری آئی وفت کے شرکا کا کہنا تاکہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی پاکستان میں سیف سٹی منصوبوں کے حوالے سے ایک رول موڈل ہے پاکستان بھر میں جدید ٹکنالوجی کے حامل سیف سٹی منصوبوں کا جال بچھانا ہوگا ڈالفن سکارڈ کا نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈون چاری ڈالفن پی آر یو نے نجائز اسلحہ ہوائی فائرنگ کے مرتقب انیس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے اٹھارہ پسٹول، رائفل، درجنوں گولیاں اور میگزین برامد ہوئی ہیں ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرج کے دوران حراست میں لیا گیا تھا ایس پی ڈالفن لاہور توقیر نعیم کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی شیخ خبرہ پولیس کا ہونہار پولیس آفیسر سب انسپیکٹر سید ساجد عباس نے ایمفل کریمنالوجی میں ٹاپ کر لیا ہے محنت لگن اور دیانتداری سے ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ سب انسپیکٹر سید ساجد عباس نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی انہوں نے ایمفل کریمنالوجی میں یونیورسٹی سے ٹاپ کرتے ہوئے گول میڈل حاصل کیا اور پنجاب پولیس کا نام روشن کیا راولپنڈی میں پاک انگلیٹ پانچ روزہ کرکیٹ ٹیسٹ میچ اختتام پذیر ہو گیا سی پیو سید شہزاد عدیم بخاری پریکٹس سیشنز اور میچ کے پانچوں روز سیکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کرتے رہے ہیں سی پیو راولپنڈی سید شہزاد عدیم بخاری کے مطابق راولپنڈی پولیس کے سات ہزار کے قریب افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر معمور کیے گئے تھے چار سو بتیس ٹرافک افسران اور اہلکاروں نے محصر ٹرافک انتظامات کو یقینی بنایا سٹیڈیم، روٹ اور گردو نواح کی چوبیس گھنٹے سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا تھا ٹیموں اور شائکین کی سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے فول پروف اقدامات کیے گئے تھے آرپیو راولپنڈی ناصر محمود ستی کا کہنا تھا کہ پانچ روزہ میچ کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات پر راولپنڈی پولیس کے اہلکار اور افسران شاباش کے مستحق ہیں راولپنڈی میں انٹرنیشنل کرکٹ میچ کا انعقاد خوش آئند ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل بیڈیا پیجز موسیقی